میں کوئی اللہ کوئی اور دہاتی نظر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھوں یہ تو شہریوں سے ہمیں ویسی ڈر لگتا تھا تو میں نے سارے لڑکوں کو ایسے دیکھا سکس ڈی میرا سیکشن تھا اور محمد اشرف صاحب وہ میرے کلاس انچارز تھے تو میں داخلوں نے سہما سہما پہلی دفعہ پتلون چڑھائی وہ بھی کئی ادھر سے ڈیلی ادھر سے ڈیلی اور میں نے دیکھا سب کو دیکھا تو سب سے آخر میں نا ایک لڑکا ایسے کر کے بیٹھا تھا ایسے اور ایسے سے دیکھ رہا تھا سب کو ڈرہ ہوا نا میں نے کہا یہ دہاتی ہے میری طرح کوئی فسا ہوا ہے تو میں سیدھا اس کے پاس جا کے بیٹھا اس دن اس سے دوستی لگی انیس سو چونسٹھ اور اب اکتالیس سال ہو گئے آج تک اس سے ہماری یاری نبر رہی وہ سرگودے کے میلہ فیملی میں سے تھا تو جب میں قریب پہنچا تو اس کو شہری لڑکے چھیڑ رہے تھے اس کا ذرا ناک تھا کافی لمبا تو اس کہتے چوا تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں یہ بہت میرا برادری ہے تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو اب اردو تو ہمیں آتی کوئی نہیں تھی میں کہے کتھو دائیں اندھر سرگود دے دا میں کہلے بھی آج تیری میری دوستی میں بھی فسے آج تو بھی فسے آج تو بہتا پکٹھے تو بگ ایک ہی ڈیسک پہ ہم جو چلے 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 پھر ایک آدھ ہمارا سیکشن آگے جا کے بدلا لیکن آج تک ہماری دوستی پکی ہے تو آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ بچپن وہ ہوسٹل وہ سکول وہ سارا کچھ ایسے جیسے ماضی کے پٹ سارے کھل گئے ہوں اور گردش ایام نے پیچھے مجھے دھکا دے کر اپنے ہوسٹل میں پہنچا دیا ہو آپ سب کو دیکھ کر وہ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے تو میں یہ آپ سے کہنے آیا تھا کہ اس زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں کہ نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے جو جیسے گزارے ٹھیک یہ نظریہ اٹھارویں صدی میں آکے دم توڑ گیا جب سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ نہیں اس کی کوئی ابتداء بھی ہے اور کہیں اس کی انتہا بھی ہو جائے گی یہ نیوٹن جب سولہ سو بیالیس میں پیدا ہوا اور سترہ سو ستائیس میں وہ مرا ہے وہ سائنس کا نبی کہلے گا سائنس کا نبی اس کو اللہ نے دیا اور جگھو بچوں یہ علم جو ہے نا یہ کسی کی وراست نہیں نہ مغرب کی نہ مشرق کی جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے میں نے اس کے بارے میں پڑا وہ گھنٹوں ایسے لیٹا رہا تھا کئی کئی گھنٹے ایسے لیٹا رہا تھا کئی کئی گھنٹے تو پانچ منٹ نہیں ایسے لیٹ سکتے کروڑ بدلتے ہیں پھر ایک دم جو اس کے اندر خیالات جمع ہوتے یہ کرسی پڑی ہوتی تھی سامنے ٹیبل ہے تیزی سے اٹھتا کرسی پہ بیٹھنا بھی بھول جاتا اور کلم اٹھا کے کھڑے ہو کر کئی کئی گھنٹے لکھتا جاتا لکھتا جاتا لکھتا جاتا تو اس کی محنت پر اللہ نے اس کو دنیا کا علم کا تھوڑا سے کھڑکیاں کھول دیں تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ شروع سے نہیں ہے کئی سے شروع ہوئی ہے کان سے شروع ہوئی ہے کس نے شروع کی ہے یہ یہاں آکے اٹھک گئے چونکہ ان کے سامنے نہ قرآن کا علم نہ آخرت کا علم نہ شریعت کا علم تو کچھ ان کی جو ٹوٹی پوٹی شریعت باقی ہے اس میں اتنا وہاں بھائی اس کو خدا نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے سترہ سو گیارہ میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمینے میں ایڈورڈ ہیوم وہ سترہ سو اٹھتر میں مرا ہے تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سینٹفک طریقے سے چل رہی ہے ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی وہ خدا کا منکر نہیں تھا ہیوم نے آ کر خدای کا انکار کیا انہیں کہا جب دو اور دو چار ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرور رہت ہے کہ اس نے دو اور دو کچھ چار کہ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے کوئی خدا نہیں ہے سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے یہ سب خود بخود ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے پھر اٹھارہ سو اور نو میں وہ ڈارون پیدا ہوا اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی اس کا میوزم ہے پورا لندن میں اس کا پورا میوزم ہے سارا میں نے جا کے دیکھا اس نے ایک اور ہی جوشہ چھوڑ دیا انہوں نے کہا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا کیسے آ گیا آپ وہ بڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا یہ انسان بن گیا یہ پہاڑ بن گیا پتھر بن گیا اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے آٹومیٹک پیدا ہوا لہذا چلو بھی یہ کام ہے کہ ہم مسجد کی دعوت دیں گانے کی دعوت نہ دیں سچ کی دعوت دیں جھوٹ کی دعوت نہ دیں محبت کی دعوت دیں نفرت کی دعوت نہ دیں یہ اس امت کا سبق ہے زندگی کا سبق ہے چھٹی چیز ہے بچوں یہ زندگی بڑی تلخ ہے یہاں خوشیاں تلاش کرنا جانا بےوقوفی ہے یہاں یہ سمجھو اگر کوئی خوشی مل گئی تو اللہ تیرا شکر ہے جیسے سفر میں تازہ روٹی اچھی روٹی مل گئے تو یا اللہ شکر ہے ورنہ ہم تصور لے کر نکلتے ہیں کہ تھنڈا سالل ملے گا تھنڈی روٹی ملے گی تھنڈی چائے ملے گی کہیں کوئی اچھی مل گئی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اس دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں دکھ زیادہ ہیں اور راہتیں کم ہیں اور اس میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں تو یہاں اس سبق کے بغیر یہ زندگی گزر نہ سکے گی وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ بیٹا سبر سیکھنا بیٹا سبر سیکھنا کبھی بے سبرے نہ ہونا جب تم سبر سیکھ کے مرو گے نا تو اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا سبر والے آ جاؤ جنت میں تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے ساتھویں چیز ہے زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا جُحِبُّ كُلَّ مُخْطَى لِلْفَخُورِ وَقْصِدْ فِي مَخْشِكَا وَغْدُدْ مِنْ صُوْتِكَ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ اس چپٹر کو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جگہ دی سب سے آخر میں ذکر کیا ہے اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے اخلاق اچھے رکھنا اس ساری چھ سطروں کا خلاصہ یہ بیٹا اخلاق اچھے رکھنا اور میرے بچو اخلاق اتنا مشکل کام ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق بنانا تو اللہ نے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا ہمارے ساسا فرمایا کرتے تھے ہاں بچو پیپر دیکھو جو سب سے آسان سوال ہو پہلے اس کو کرو پھر جو اس کے بعد پھر اس کو کرو مشکل سوال کو سب سے آخر میں کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اٹک جاؤ اور سارا وقت گزر جائے تو اخلاق کا کوئسٹن بڑا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے سات چیزیں پیش کی سب سے آخر میں اس کو رکھا کہ میرے بیٹے بتمیز نہ ہونا امام حسن اور حسین نے دیکھا ایک بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں اب ہمارا طریقہ یہ تھا بابا جی غلط کر رہے ہو ایسا نہیں کیا کرتے ایک دم ٹوک دینا ہے تو اب دونوں بچوں نے سوچا کہ بابا جی نے وضو بھی غلط کیا ہے ان کو بتانا بھی ہے اور ہم چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں اب بتائیں گے تو ان کی بیستی نہ بتائیں گے تو یہ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو دونوں آگئے ہیں کہ چاچا ہم دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں میں کہتا ہوں میرا وضو اچھا ہے یہ کہتا ہے میرا وضو اچھا ہے تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم میں سے کس کا وضو اچھا ہے